ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے مومنین کے لیے اللہ کا سف سے بڑا احسان ہے اور عام طور پر تمام کائنات کے لیے رحمت ہے پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے مومنین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پر احسان جیتایا ہے اور سورہ انبیاء میں اللہ نے اشارت فرمائے ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجائے کوئی شخص سر اٹھا کر اگر اس چرخیں نیلی فارم کو دیکھے تو یہ ہر طرف اسے پھیلا ہوا نظر آئے گا اسی طرح اس چطرے آپ گوں کے نیچے کسی بھی مقام پر کوئی شخص کسی بھی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو اسے جتنی سچائیاں جتنی صداقتیں جتنی اچھائیاں جتنے مورل ویلوس جتنی اخلاقی قدریں نظر آئیں گی وہ یہ جان لے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بلواستہ یا بلاواستہ نتیجہ ہیں دنیا کے ہر آدمی کی صیرت متعلق لئے لیکن دنیا کی یہ واحد ہستی ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی صیرت صرف متعلق لئے نہیں بلکہ عمل کے لئے ہے زندگی کا وہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کی واضح اور مفصل ہدایت موجود نہ ہو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بات کو شروع کہاں سے کروں آئیے ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں جہالک تاریخی علم ایک روشنی ہے دنیا کا یہ واحد مذہب ہے اسلام جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اس کی سب سے بہترین تعلیم یہ جو اس حدیث کے اندر موجود ہے حدیث حدیث اس طرح حضرت امام تبرانی اس حدیث کو موجود میں کبیر کے اندر لائے ہیں رابی حضرت عبدالعبن مسعود ہیں حضرت عبدالعبن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سنت اور نفل کا نہیں بلکہ فرض کا درجہ رکھتا ہے یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم سیکھے یہ سیکھنا سنت اور نفل کے درجے میں نہیں بلکہ فرض کے درجے میں ہے طلب العلم فریضتن على کل مسلم یہ ایک بہت واضح اور بڑی ہی شاندار تعلیم آگے بڑھیں اخلاقی قدروں کی طرف اگر آئیں تو یہ حدیث دیکھیں حدیث اس طرح وَاَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا حَقُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَهُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُوكَ رَوَا حُبْنُ مَا جَا فِي كِتَابِ الْحَدَبِ حضرتِ مَا بِي مَا جَا اس حدیثِ پاک کوئی سے کتاب الْحَدب کے اندر لائیں راوی حضرتِ عبو امامہ باہر لی ہیں حضرتِ عبو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ماں باپ کا اس کے بیٹے کے اوپر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا ہُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی ہیں یعنی اگر اُن کی فرما برداری کرے گا تو جنت میں جائے گا نافرماری کرے گا تو جہنم میں جائے گا ایک واضح اور بڑی جاندار تعلیم ہے یوروپین سماج جسے اپنی تہزیب کے اوپر بڑا ناز ہے بڑا غرہ ہے باپ کو تو اولڈ ڈاگ بولتے ہیں ماں کو پتہ نہیں کہا بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں اس طریقے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ بیٹیاں جنہیں آج بھی محضب طبقہ جو اپنے آپ کو محضب کہتا ہے بیٹیوں کو پیدائش سے پہلے اس شکم مادری میں مارنے کی کوشش کرتا ہے مار دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا تعلیم دیا یہ وہ حدیث دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وآن آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہوا وضم آصابعہ رواہ مسلم فی قتاب البری وصلت والا عداب حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے قتاب البری کے اندر لائے حضرت آنس بن مالک اس روایت کے راوی ہوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اگر ان کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ اور میں دونوں قیامت میں اس طرح آئیں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا یعنی لڑکیوں کے بارے میں ماں باپ کے بارے میں وہ تعلیم دی گئی لڑکیوں کے بارے میں اس طریقے کی تعلیم دی گئی عورتیں جنہیں دنیا کا ہر تانون دنیا کا ہر سماج اسلام سے پہلے ایک استعمال کی جانے والی شہ سمجھتا تھا کہ استعمال کرو اور استعمال کر کے اسے پھیک دو بعض سماجوں کے اندر بعض ملکوں کے اندر تو بیویوں کو بیچنے کا بھی رواز تھا جب تک استعمال کرنا ہو استعمال کرنا ہو اور نہ بیچ دو پھر وہ دوسرے کو بیس دیتا تھا پھر وہ تیسرے کو بیس دیتا تھا بچوں تک کو بیویوں کے ساتھ بیچ دیا کرتے تھے اور ایران کے اندر تو یہ عورت سانجے کی ہانڈی تھی وہ صرف شوہر کی ملکیت نہیں سمجھی جاتی تھی بلکہ ہر ایک آدمی کی ملکیت سمجھی جاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ عورت کو یہ مقام عطا فرمایا دیکھیں کتنے عالی درجے کی سچائی ہے اور کتنے عالی درجے کی قدر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے حضرت امام بن ماجہ کتاب نکاہ کے اندر روایت روایت اس طرح وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قالeries اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لنسائیہم رواح ابن ماجہ في کتاب نکاہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہیں اور عورت کو وہ مقام دیا کہ ان کے ساتھ زور زبردستی کرنا ان کو مارنا ان کو کسی طریقے کی تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے ان کے اوپر بری نظر ڈالنا بھی منع کر دیا گیا یوں فرمایا گیا حدیث اس طرح حضرت امام ابی دعوتی حدیث پاک کوئی سے کتاب النکاح کے اندلہ ہیں حضرت ابن برائدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی کسی پرائی عورت کو ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ سے مت دیکھ دوسری نگاہ مت ڈال اس لیے کہ پہلی تو معاف ہے دوسری معاف نہیں ہے پہلی تیری ہے دوسری تیری نہیں ہے دیکھئے یہ عالی قدر ہے عورتوں کے تعلق سے ماں باپ کو وہ درجہ دیا بیٹیوں کو وہ درجہ دیا عورت کو وہ درجہ دیا اور اس حدیث پاک میں تو تقدس کی انتہا کر دی گئی ہے کہ اس کے اوپر پوری نظر نہ ڈالی جائے ایک نظر پر گئی تو دوسری نظر اس کے اوپر نہ ڈالی جائے اللہ سماج کا ایک انتہائی کمزور طبقہ یتیموں کا طبقہ ہے عورتوں کے بعد ان کا حق مار لیا جاتا تھا ظلمن ان کا مال کھا لیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کو ڈاٹ پلانی پڑی اللہ تعالیٰ کو ڈاٹ پلائی جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈاٹ پلائی ایسے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص طور سے مومنین کے لیے احسان اور کائنات کے لیے عمومی طور پر رحمت اللہ تعالیٰ کائنات کے لیے رحمت آپ نے یتیموں کے بارے میں یہ اعلان کیا یہ ارشاد فرمایا حدیث حدیث کی سرح ابو حریرہ سے یہ روایت ہے ابو حریرہ سے یہ روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حریرہ سے یہ روایت ہے رواہ مسلم کی کتاب زہد و الرقائق حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب زہد و الرقائق کے اندر لائے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا یتیم یعنی خاندان کا یتیم یا اس کے خاندان کا یتیم نہ ہو کوئی بھی یتیم ہو اپنے خاندان سے اس کا تعلق ہو یا آپ کے خاندان سے اس کا تعلق نہ ہو وہ کسی دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا ہو کافل الیتیم اللہو اول غیری کسی بھی یتیم کی کفالت کرنے والا چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو خیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا اور حضرت مالک نے سببابا اور استا کے اشارے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دھورایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اشارہ فرمایا اپنی سببابا کو اور استا کو یوم ملایا اور فرمایا اس طریقے سے وہ جنت کے اندر ہوں گے آنا وہ ہوا کہاتا ہی نہیں فی الجنت یہ ایک آلہ درجے کی قدر ہے جو یتیموں کی دیکھ بھال اور ان کی نگرانی اور ان کے کفالت کے اوپر زور دیتی ہے مزدور ہمیشہ مالک اور مزدور کی آقا اور غلام کی سیٹھ کی اور مزدور کی آپس میں چلتی رہتی ہے کبھی کبھی تو کمپنیوں کے اندر ہڑتال کر دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہڑتال کیوں کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اگر پیش نظر رکھا جاتا اور یہ انوان ہے اثر حاضر کے مسائل کا حل ارے اثر حاضر کے مسائل کا حل نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے مسائل کا حل اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیوہ کے اندر موجود ہے تو کمپنی کے مالک اور مزدوروں کے درمیان ہمیشہ جنگ چھڑی رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک اور مزدور دونوں کے بارے میں یہ تعلیم دی حدیث حدیث اس طرح وحر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتُ الْعَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ رَوَحُ ابْ نُمَاجَ فِي كِتَابِ الْحَكَامِ حضرت احمام بن نواجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الحکام کے اندر آئے اور مصرد احمد کی روایت بلکل ایسے ہی ہے بلکل کوئی کمی بیشی نہیں ہے اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت مصرد احمد کے اندر بھی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے حدیث پاک کے دونوں ٹکڑوں کو اوپر غور کیجئے بڑا اچھا لگے گا آپ کو یہ کمپنی کے مالک کو آقا کو مالک کو یہ حکم دیا گیا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اچھا کب اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے دیکھیں آپ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو یہ مالک کے بارے میں آپ نے فرمایا اور یہ جو ارشاد کیا گیا کہ وہ اپنا پسینہ بہائے کا مطلب کہ عجیر اور کام کرنے والا خدمتگار کمپنی کا ورکر یہ کام چھوڑ نہ ہو بلکہ یہ اپنا پسینہ بہائے پسینہ بہانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اس کے حوالے کیا گیا ہے پوری امانتداری اور پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرے دیکھیں ایک طرف مالک کو حکم دیا گیا کہ وہ اس طریقے سے اس کی مزدوری کے اندر کوئی گربڑی نہ کرے اور دوسری طرف نوکر کو خدمتگار کو کام چھوڑ ہونے سے روگا گیا کہ جو کام تیرے ذمہ کر دیا گیا ہے جو ورک تیرے سے پرد ہے اس کے اندر بلا کمو کاست تو اپنا کام کرتا جا پیاری بات ہے ایک ہی جملے کے اندر دونوں کے حقوق کو بیان کر دیا گیا اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھ ہے اسی طریقے سے یہ تو کمپنیوں کے مالک اور ان کے ورکرز کی بات ہے آئیے دیکھیں گھر کے اندر نوکرانیوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک ہوتا ہے آج کسی گھر کے اندر کوئی نوکرانی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے حد درجہ اس سے کام لینے کی کوشش کی جاتی ہے اور تنخاہ کے نام پر سد رمق اسے دے دیا جاتا ہے جس سے وہ بیچاری زندہ رہ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک دیکھے جسے امام طبرانی رحمہ اللہ الموجبالکبیر کے اندر لائے روایت اس طرح رواہت رواہت طبرانی فی الموجبالکبیر حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث پاک پیسے موجبالکبیر کے اندر لائے راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت امیہ سلمہ حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیفہ یعنی لوڑی کو جو گھر میں کام کرتی تھی آپ نے آواز دی چلی در آجا مجھے کوئی کام ہے ادھر آجا فَعَبْتَعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْعْتْع کے مزاج کے مطابق فوراں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو آپ بالکل چراغ پا نہیں بلکہ سیخ پا ہو جائیں گے سیخ پا ہو جائیں گے اور جو کچھ آپ کی زبان اور ہاتھ کر پائیں گے وہ آپ کریں گے یہ لڑکی یہ لوڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سننے یہ شوخی سے فوراں حکم کی تعمیل نہیں کر رہی ہے آئی دیرے دیرے فابتات علیہ دیرے دیرے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبائی تو آپ نے کیا فرمایا اللہ آپ اس ذرنی سے لکھے جانے کے لائے تھے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائے تھے اگر قیامت میں قصاص کا خوف نہ ہوتا کہ کہیں مجھے مجرم کے کٹارے میں نے کرا کر دیا جائے مجھ سے سوال و جواب نہ کیا جانے لگے اگر قیامت کے دن قصاص کا خوف نہ ہوتا کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا کہ تُو نے اپنی نوکرانی کے ساتھ یہ شدت کیوں برتی تو اگر قصاص کا خوف نہ ہوتا تو لاؤ جاتو کے بہادت سواک آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی آپ نے فرمایا میں تجھے اس مسواک سے مارتا اب بتائیے ایک مسواک سے آدمی کو کتنی چوٹ لگے گی انتظر لگے گیا کیا چوٹ لگے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے قیامت کے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا بتائیے مسواک سے کتنی چوٹ لگتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی تکلیف بھی اپنے نوکروں کو غلاموں کو اسی طریقے سے کام کرنے والوں کو نہیں پہنچاتے تھے یہ حدیث اس بات پر شاہد عدل ہے تو معاملہ رہا مزدوروں کا اور خدمتگاروں کا معاملہ رہا گھر میں نوکروں کا اور اسی طریقے سے نوکرانیوں کا یتیموں کا معاملہ کیا ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا تعلیم ہمیں دی یہ تمام کی تمام احادیث آپ کے سامنے آگئی آگے چلیے ایک شعبہ ہے ہمارے رہبروں کا ہمارے نیتاؤں کا جن کو اقتدار میں چن کر کے آپ لوگ لاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں حدیث حدیث اس طرح وعنی الحسنی قال آدہ اُبید اللہ ابن زیاد ما قل ابن یسار المزنی فی مرضه اللذی مات فیه قال ما قل انی محدس کا حدیثا سمیتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو علمتو ان لی حیاتا ما حدستو انی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول ما من عبد یسترعیه اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتی اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ رواہ مسلم فی کتاب الی ایمان حدرت اے امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الی ایمان کے اندر لائیں حدرت حسن فرماتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد میں ما قل ابن ایسار مزنی کے عیادت کی جس مرض کے اندر ان کا انتقال ہوا اس مرض کے اندر عیادت کیلئے گئے تو حدرت ما قی میں ایسار مزنی جو صحابی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں جو میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ اب میں زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پاؤں گا تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا اگر مجھے معلوم ہوگا کچھ اور زندہ رہوں گا یہ حدیث بیان نہ کرتا لیکن اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میں جلد ہی اللہ سے ملنے والا ہوں یہ حدیث بیان کر دیتا ہوں انی آپ کہہ رہے ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بے شک میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کیا سنا ہے کہ اللہ کسی قوم کا رہبر کسی کو بنا دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریایہ کا رئیت کا ہر طریقے سے خیال لکھے رہبر بننے کے بعد نیتہ بننے کے بعد رہبر بننے کے بعد اس پوسٹ کو حاصل کر لینے کے بعد اگر وہ اپنی ریایہ کے ساتھ غش کرتا ہے غش بن جاتا ہے دھوکہ کرتا ہے بولتا ہے کچھ اوٹ لینے کے وقت میں اور کرتا کچھ ہے دکھائی نہیں دیتا پاس سال تک اور جو مراعات ریایہ کو دینا چاہیے اس پوسٹ کے اوپر سے وہ دے سکتا ہے مگر دینا دیتا نہیں ہے وہ غش لیلائیتی لاکھوں روپے آتے ہیں تھوڑا سا بھیک کے طور پر دے دیتا ہے بکیہ سب کھا کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ غش لیلائیتی اپنی ریایہ کے لیے وہ خائن ہوتا ہے دھوکہ دینے والا ہوتا ہے اگر ایسا کوئی کرتا ہے ما من عبد کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے اللہ ابر یہ چیز تو کافروں کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے کہ ان کے لیے جنت حرام کر دی گئے لیکن یہ اتنا پورا فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی پوسٹ ارتا فرمائے اور اس پوسٹ کے نیچے جتنے لوگوں کا خیال نہ کرے خیانت کرے خیانت کا ارتکاب کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ یہ تو معاملہ ہوا پوسٹ اور اقتدار پانے والوں کا اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کا وہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس شعبہ کے اندر آپ کی رہنے ہوئے موجود آج اس اس کو دیکھ لیجئے آئی ایس آئی ایس آج ان سے پورے عالم اسلام کو کتنی تکلی پہنچ رہی ہے مر مسلمان رہے ہیں اور مارنے والے یہ نام نہ ہاتھ مسلمان لاکھوں لوگ گھر سے بے گھر ہو چکے کیا ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود نہیں ہے حدیث دیکھیں حدیث اس طرح قبان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ذُلْمًا قتل کرنے والے کے ایک گناہ کا حصہ آدم کے پہلے بیٹے کے اوپر پڑتا رہے گا اس کے خون کے ایک حصے کا عذاب اس کے اوپر ہوتا رہے گا کیوں لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَىٰ اس لیے کہ اس نے قتل کی سنت ایجاد کی قتل کا طریقہ ایجاد کیا سب سے پہلا قاتل وہی تھا اب بتائیے اگر قتل کی کوئی سنت ایجاد کر لے تو جتنے بھی ناحق مقتولین رہیں گے ان کے قتل کا گناہوں کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر رکھا جاتا رہے گا یہ ظلماً قتل کی تباہت اور شنات کو واضح کرتا ہے اور بتلاتا ہے اور قرآن حکیم میں تو کہہ دیا گیا من عجل ذالی قتبنا على بنی اسرائیل انہو من قتل نفساں بغیر نفس او فساد فی الارض فکعنما قتل الناس جمعیع ایک آدمی کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے احترام جان کا جو تصور اسلام میں پایا جاتا ہے کسی بھی مذہب کے اندر احترام جان کا وہ تصور نہیں پایا جاتا کہ ایک آدمی کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہو تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ فیل یہ جائز ہو سکتا ہے اس لیے کہ ان کا یہ فیل تو اس حدیث پاک اور آیت کریمہ کے بلکل خلاف ہے یہ کون لوگ ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پر کر رہے ہیں اچھا وہ اے بی پی کوئی نیوز چینل ہے اس کے اندر کچھ علماء کو کچھ ملہ لوگوں کو بلا کر کے اور کچھ دوسرے لوگوں کو ہر فرقے کے لوگوں کو بلا کر کے کچھ سوالات و جوابات کیے گئے اس میں ایک شخص نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا میں گوھر سے وہ چینل دیکھتا رہا سوالوں جواب دیکھتا رہا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ کوئی اس سوال کا جواب دینے کے لئے آگے نہیں بڑھ رہا ہے شاید سوال کرنے والی جو لڑکی ہے وہ جواب صحیح سے لینا نہیں چاہ رہی ہے دنیا تک پہنچانا نہیں چاہ رہی ہے یا جو وہاں لوگ موجود ہیں اس سوال کا جواب ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کا جواب دے سکیں اس نے یہ پوچھا کہ یہ جو اسس ہیں یہ لوگ خلافت کے لئے لڑ رہے ہیں تو خلافت اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے دیکھو بات کو کیسا گھوما کر بیان کیا گیا ہے یعنی خلافت اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے اگر خلافت اسلام کا حصہ ہے تو ان کی یہ کوشش جو خلافت کے لئے ہو رہی ہے وہ اسلام کی کوشش ہے اور اسلام اس طریقے کی تعلیم دے رہا ہے افسوس کہ اس سوال کا جواب وہاں موجود کوئی ملہ کوئی مولوی دینے کے لئے آگے نہیں بڑھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کاش وہ قرآن کی آیت پڑھتے کہ ہمیشہ استخلاف فی الارض کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے انسان کی طرف نہیں کی ہے اللہ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيْسْتَخْلِفَ النَّوْمْ فِي الْرَرْضِ اللہ کے وعدہ ہے تم سے کہ اگر تم ایمان لاؤگے اور اچھے عمل کروگے تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کو استخلاف فی الارض عطا کرے گا دیکھئے لَيْسْتَخْلِفَ النَّوْمِ جو ہوا کی ضمیر ہے وہ راجع ہے اللہ کی طرف یعنی استخلاف فی الارض کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اور اس آیتِ کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ خلافت موعود ہے مقصود نہیں ہے یہ اللہ کا ہی نام ہے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بچے اسکول میں پڑھنے کے لئے جاتے ہیں پہلی کلاس دوسری تیسری چوتھی پانچویں کلاسز میں کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں اب بتائیے بچہ ان سبجیکٹس کو اس لئے پڑھتا ہے تاکہ اس سبجیکٹ کے تعلق سے knowledge حاصل کریں اسی مقصد کے تح 경우 آپ لوگ بیجتے ہیں بچوں کو اور بچہ اس لئے جاتا ہے فیزکس کا کا سبجیکٹ ہے فیزکس کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے میت کا سبجیکٹ ہے تو میت کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے language language کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا پورا کا پورا target جو ہوتا ہے وہ یہ کہ سبجیکٹ کے اوپر مہارت حاصل کرے اب اگر وہ مہارت حاصل کر لیتا ہے اور اسکول والے اگر کچھ انام دے دیتے ہیں تو بتائیے اس سبجکٹ سے اس کلاس سے اس انام کا کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے خلافت کو موعود کہا ہے کہ یہ میرا انام ہے مچاؤں تو دے دوں اصل چیز ہے کہ آدمی ایمان لائے اور ہم نے سوالے کرے اللہ نے ایک جگہ ارشاد پرما وہاں بھی زمیر متقلم اللہ نے اپنے لئے استعمال فرمائی اگر ہم ان کو زمین میں تمکین دے دیں یہاں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ اگر ہم ان کو زمین میں تمکین دے خلافت دے تو ایسا ایسا انہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تلوار اٹھائیے اور خلافت قائم کیجئے قرآن میں اور حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تلوار اٹھائیے بم لے کر کے آپ کود پڑھئیے کہیں جا کر کے اور بے گناہوں کو ماریے کہیں اس بات کی تعلیم قرآن حکم نے نہیں دیئے اور تلوار اٹھا کر کے نبردستی خلافت قائم کرنا یہ کہاں ہے یعنی تو قرآن میں نہ دی اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نسبت اپنی طرف فرمائیے کہ وہ چاہے تو انعام میں دے دے اصل چیز مقصود چیز ایمان باللہ ہے اور عمل صالح اس سوال کا جواب وہاں نہیں دیا جا سکا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی بیان کرنا چاہیے تھا تو احترام جان کا جو تصور اسلام کے اندر موجود ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے کسی بھی مذہب کے اندر کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانا جائے یہ تو احترام جان کا معاملہ ہے احترام آدمیت ایک ہے احترام جان ایک الگ چیز ہے ایک ہے احترام آدمیت آدمی کوئی بھی ہو اس کا احترام کتنا ہے اسلام کے اندر آئیے دیکھتے ہیں ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما کانا بالقادسیت فمرت بهما جنازت فقاما فقیل لهما انہا من اہل الارض فقالا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت به جنازت فقاما فقیل انہو یہودیج فقالا علیست نفسا رواہ مسلم کی کتاب القصوف حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب القصوف کے اندر لائے حضرت ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ دو صحابہ حضرت قیس ابن سعد اور اسی طریقے سے حضرت سحال ابن حنیف یہ دونوں کے دونوں مقام قادسیہ میں موجود تھے اچانک ایک جنادہ ادھر سے گزرا وہ یہودی کا جنادہ تھا کسی کافر کا جنادہ تھا اور یہ دونوں کھڑے ہو گئے جنادے کو دیکھ کر گئے تو لوگوں نے ان سے کہا ارے وہ تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں کافل ہوئے اینا من آل اللہ اور ادھر ہی کہے وہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے ان دونوں نے حدیث بیان کی ہم کھڑے کیوں ہوئے دونوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرد بھی جنادتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ایک جنادہ گزرا آپ کھڑے ہو گئے فقیل آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ کھڑے ہو گئے اس جنادے کو دیکھ کر کے یہ تو ایک یہودی کا جنادہ ہے انہو یہودیون اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے سب سے بہلے دشمن یہودی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو یہ معلوم ہے اور قرآن حکیم وہ پڑھتے تھے جانتے تھے کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے آج بھی اس کے پیچھے ان میں سے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ نے فرمایا وہ تو کہیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے یہ آپ کو معلوم ہے پانی دیجئے یہ یہاں رکھیں یہ دیکھو یہ کلما ہے ایک اعداء ہے معلوم ہے اعداء اور کلما میں فرق سمجھتے ہیں اعداء اور کلما میں آپ کو اگر تفسیری نقطہ سمجھنا ہے قرآن پڑھئے دیکھو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کلما ازا علاہم مشوفی جب جب ان کے لئے روشنی ہوتی ہے تب تک روشنی میں چلتے ہیں روشنی کا تذکرہ ہے تو کلما جب جب ایسا ہوتا ہے اچھا وَإِذَا أَزْلَمَا عَلَيْهِمْ قَاؤُوا اور جب تاریکی کے بات آئی تو اعداء کا استعمال کیا گیا کلما نہیں کہا گیا جب جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں اور جب تاریکی ہوتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب روشنی اب تب اب تب ابھی روشنی آئی پھر چلی گئی پھر روشنی آئی پھر روشنی آئی پھر روشنی آئی روشنی چینج ہوتی رہتی ہے تاریکی تو ایک ہے اس وجہ سے تاریکی کے لئے اعداء کا لفظ استعمال کیا گیا اور روشنی کے لئے کلما کا لفظ استعمال فرمایا گیا یہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا یعنی یہ ایک ہی مرتبہ یہ فساد پھیلانے پر اقتفا نہیں کرتے بلکہ ان کی پوری لابی پوری دنیا کے اندر فساد پھیلانے کے در پر رہتی ہے آمادہ رہتی ہے کہ کس جگہ کیا کیا جائے کہ پورا امن عالم غارت ہو کر رہ جائے اور لوگوں کا امن و سکون تاراج ہو جائے یہ ایسا کرتے رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت اگل کو بجھا دیتا ہے ورنہ یہ چاہے تو یہ دنیا کو ڈائنمائٹ کے اوپر رکھ دیں اور پوری دنیا کو ایک ساتھ اڑا دیں جب جب اللہ جب جب ایدہ نہیں کہا گیا جب جب اس کا مطلب اس کے اندر تنوہ ہوتا رہتا ہے یعنی ان کی سادش کے اندر تنوہ سادش کے جو طریقے ہوتے ہیں اس کے اندر تنوہ اسی طریقے سے جگہوں کے اندر تنوہ ارے کل لما کے مفہوم کو مفاد کو پھیلالو تو پتہ یہ چل میرے پاس الفاظ نہیں ہے کل لما کی بضاحت کرنے کے لئے جب جب یہ لڑائی کی آئیں بھڑکاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس آگ کو بجا دیتا ہے ورنہ ان کے تو کوشش ہوتی ہے کہ پوری دنیا کو یہ باروت کے اوپر رد دیں اور ایک ساتھ اوڑا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ جنادہ گزرا آپ کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ یہودی کا جنادہ ہے اسلام کے دشمنوں میں جو صفحے اول ہیں ان لوگوں میں سے ایک فرد کا یہ جنادہ ہے اور آپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا علیہ ساتھ نفساً کیا یہ جان نہیں ہے کیا یہ آدمی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں جان کا احترام ایسا کہ ایک جان پوری کائنات کے جانوں کے برابر ایک من قتلنفسم بغیر نفس او فسادن فلالدی فکان نما قتلنہ سے جمعیہ ایک انسان کا ناحق قتل ہے ایک جان کو ناحق ذائے کرنا پوری انسانیت کی جانوں کا ذائے کرنا ہے اور احترام آدمیت دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کٹر دشمنوں کے جنادے کو دیکھ کر کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ احترام آدمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام جان کی اہمیت بھی بتائی اور اسی طریقے سے احترام آدمیت بھی بتایا میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو باتیں ہی رشاد فرمائی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ کسی مذہب کے اندر اتنی فراخ دلی ہے اور اتنی کشادہ دلی کے ساتھ ان اصولوں کو پیشنی کیا گیا ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ اس طریقے اور کٹر دشمنوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک ہو ایک بات ٹھہر کر یہاں اور بتا دوں کہ میڈیا اس سلسلے میں بڑا عجیب و غریب کردار ادا کرتی ہے میڈیا کو بھی سمجھایا گیا دیکھو ان حدیثوں کی طرف لوگوں کی ذہن لوگوں کے خیالات اور لوگوں کی فکر نہیں جاتی ہے میں چاہتا ہوں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر دوں میڈیا سے متعلق ایک حدیث کہ ان کو کیسے رہنا چاہیے ان کو کیسے رہنا چاہیے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وانا بی حریدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی علا الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويکذب فيها الصادق ویوتمن فيها الخائن ویخون فيها الامین وینتق فيها الروای بذت قیل ومر روای بذت قال الرجل التافی في عمر العام رواہ ابن ماجہ فی کتاب الفتن حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسی کتاب الفتن کے اندلہ ہے ابن ماجہ شریف میں اس حدیث کو میڈیا سے متعلق کر لیجئے حضرت ابو حرم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انقریب تمہارے اوپر لوگوں کے اوپر دھوکہ دینے والے مکرو فریب سے بھرے سال آنے والے ہیں مکرو فریب سے بھرے سال آنے والے ہیں اور مکرو فریب کی قیفیت کیا ہوگی دھوکے کی قیفیت کیا ہوگی کس طریقے سے دھوکہ دیا جائے گا لوگوں کے افکار کو لوگوں کے ازہان کو لوگوں کے جذبات کو کس طریقے سے دھوکے میں مبتلا کیا جائے گا خدہ آت کا لفظ بھی بڑا عجیب و غریب ہے یہ خدہ جو ہے یہ خادے کا اسم مبالغہ ہے یوں کہا جا سکتا تھا سانواتن خادی آتن بات بن جاتی تھی لیکن نہیں مبارکے کا سیغہ استعمال کیا گیا سیاتی علن ناس سانواتن خدہ آتن برودن غفار برودن فعال بہت زیادہ مکروفرے پھیلانے والے کہ اس سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے افکار اس سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے ازہان ان سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے قلوب ان سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے جذبات اس سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے اقلیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والے سال بہت زیادہ مکرو فریب دینے والے سال آئینے والے کیسا ہو جائے گا یوسدق فی حلقہ دیبو سچ جو رہے گا سچ کو جھوڑ بنا کر دکھائیں گے یہ ایسا ترجمہ کر لیں صاحب اور جھوڑ کو سچ بنا کر کے دکھایا جائے گا یوسدق فی حلقہ دیبو و یکدب فی حصہ دیبو جھوڑ کو سچ کر کے دکھایا جائے گا اور سچ کو جھوڑ کر کے دکھایا جائے گا ظاہر ہے کہ جھوڑ کو سچ کرنے کے لیے سچ کو جھوڑ بنانے کے لیے بہت دماغ کی ضرورت ہوتی ہے بہت دماغ کی اور اس کے لیے باقانہ بہت سارے افکار لگتے ہیں غور و فکر کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ اکبر حدیث وجدان مہک اٹھتا ہے کہ کنٹی شعبوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم عصر حاضر کے جس عصر میں ہم رہے رہے ہیں ان کے مسائل کو کس طریقے حل کرے کیسے ہم سمجھے میڈیا کے یا کردار کہ جھوڑ کو سچ کر کے دکھانا سچ کو جھوڑ کر کے دکھانا آج اسلام کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسلام کو آتنکواس سے جوڑا جا رہا ہے جبکہ اسلام کے بارے میں ابھی اس حدیث پر ٹھیر جائیے اس حدیث پر ٹھیر جائیے میں ذرا اسلام کے بارے میں چند باتیں بتا دوں تاکہ یہ حدیث اچھی طرح واضح ہو جائے آئیے علت ترطیب دو حدیث ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی حدیث حدیث اس طرح باہن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلیم الناس من لسانه ویده والمؤمن من امنه الناس على اموالهم رواہن نصیفی کتاب الایمان بشرائے ہی حضرت امام نصیر رحمہ اللہ اس حدیث پر کوئی سے کتاب الایمان بشرائے ہی کے اندر لائے ہیں اور راوی حضرت ابو حرر ہے حضرت ابو حرر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مسلمان کون ڈیفینیشن دیکھو مسلمان کی المسلم من سلیم الناس یہاں من سلیم الناس نہیں ہے الناس عام ہے جس سے تمام لوگ محفوظ رہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اگر یہ بم پھوڑ دے رہے ہیں پیر اس کے اندر تو پتا نہیں ہے کون ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کون ہے یہ اگر یہ اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے تو اسلام سے ان کے اس فیل کا کوئی تعلق نہیں ہے میں صاحب کہہ دیتا ہوں اور اس فیل کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں مارے جانے والے سب بے گناہ ہیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے المسلم من سلیم الناس من لسانه ویدی آدمی کے ہاتھ اور زبان سے تمام لوگ محفوظ رہے ہیں اور مومن وہ ہے کہتے ہیں ہم مومن ہیں ہم ایمان والے والمومن مومن کی نفیلیشن یہ کی گئی والمومن من امینہ الناس ولا دمائهم واموالهم اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کا خون محفوظ رہے اور ان کے مال محفوظ رہے لاکھوں لوگ سیریا سے لاکھوں لوگ بغداد سے لاکھوں لوگ آس پاس کے علاقوں سے بھاگ بھاگ کر کے کھانے کو نہیں ہے بچوں کے لئے دودھ نہیں ہے صحیح طریقے سے ان کی خبریں ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے کہ کس طریقے سے دودھ سے محروم بچے طرق طرق پر مر رہے ہیں بھاگنے والوں کے پیروں میں چھالے ہیں ان کے لئے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے ان کا خون محفوظ نہیں ہے ان کا مال محفوظ نہیں ہے اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں وہ یہ کیسے مومن ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ جس کے مسلمان بھی محفوظ رہے تمام لوگ محفوظ رہے اور مومن وہ ہے جس سے دنیا کے تمام انسان اپنے خون کے تعلق سے اور اپنے مال کے تعلق سے محفوظ رہے کیا آج ان نام نہاید مسلمانوں کی وجہ سے مسلمانوں کا یا لوگوں کا خون محفوظ ہے کتان نہیں ان کے مال محفوظ ہے کتان نہیں تو یہ ہے مسلم اور مومن کی تعریف اچھا اب جی چاہتا ہے کہتے ہیں کہ تشدد بالفاد دیگر اس کو ہم دہشت گردی لے لیں یا اسی طریقے سے ہم آتنک بات کہلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اہنسہ کا پاٹ گاندی جی نے پڑھایا میں یہ کہتا ہوں نا کہ جیسے اس چطرے آپ گوں کے نیچے جس طرف بھی آپ نگاہ ڈالیں کوئی بھی اچھی چیز نظر آئے گی تو در حقیقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا تعلیمات کا کوئی نہ کوئی اکس ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس سے چودہ سو سال پہلے پندہ سو سال پہلے اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا کہ تشدد کی کوئی گنج آئیش سلام میں نہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن آئیشت زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا آئیشت ان اللہ رفیق یحب الرفق و یعطی رواہ مسلم کی کتاب البری وسلیت والا عداب حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب البری وسلیت والا عداب کے اندلائے رابیہ نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کر کے فرمایا یا آئیشت پوری طرح متوجہ ہوگا سلے نرم کا مطلب ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انفعال سے محصوف ہے انفعال سے متصف ہے یہ نرمی پتا نہیں کس درجہ کی ہے نجانیس کی قیفیت کیا ہے تو جو حب الرفقہ اور نرمی سے محبت کرتا ہے نرمی کو پسند کرتا ہے چیزیں نہیں دیتا جو اللہ نرمی کے اوپر دیتا ہے اب دیکھئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نرمی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات کے اندر نرمی اختیار کریں ہم کبھی بھی تشدد کی طرف نہ جائیں ہنسہ کی طرف نہ جائیں اس لیے کہ انف کا تشدد کا دہشتگردی کا اور سختی کا اسلام میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب آپ نے دیکھ لیا مومن کس کو بولتے ہیں مسلم کس کو بولتے ہیں اور حضرت عائشہ سے مروی یہ روایت تشدد اور دہشتگردی کے کس طریقے سے تردید کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد سے دور رہنے کے لیے کہا ہر جگہ آپ نے نرمی اختیار کرنے کے لیے کہا کہ نرمی سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو تشدد سے حاصل نہیں ہوتی اچھا ایک بات یہ کہی گئی کہ بھائی ایک چیز ہے دہشتگردی سے کس طرح نمٹا جائے سوال ہو رہا ہے کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے دہشتگردی سے کس طرح نمٹا جائے کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے اے بی پی میں دیکھ رہا ہوں ارے اللہ کے بندوں حدیث پڑھتے ہو کی نہیں پڑھتے ہو قرآن پڑھتے ہو بھائی ٹوپیا لگا لیے اور پتہ نہیں کس کی طریقے سے جوابات اُلٹے پڑھے دے دیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی دہشتگردی جب اجود میں آ جائے تو کیا کیا جائے حدیث نے بتایا کہ کیا کیا جائے اور پھر کونسا ایسا کام کیا جائے کس سرے سے آتنکبات پیدا ہی نہ ہو یہ دونوں دو چیزیں ہیں تو دونوں کام کیجئے نا اب آئیے پڑھ لیتے ہیں کہ دہشتگردی اگر وجود میں آ جائے تو کیا کیا جائے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَانَا سِر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاق ظالما او مظلوما قالو یا رسول اللہ حادا ننصره مظلوما پر کفا ننصره ظالما قال تأخذ فوق یدئی رواہ مسلم فی کتاب المظالم حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب المظالم کے اندر ایسا ہی لائے رابی حضرت انص ابن مالک حضرت انص ابن مالک حضرت انص ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے ہر ایک اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرے اور اپنے مظلوم بھائی کی بھی مدد کرے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کا رسول یہ بات تو سمجھنا آئی کہ مظلوم کی کس طرح مدد کی جائے ارے پھر اس کا کچھ نقصان ہو گیا چلو اس کی بھر پائی کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں کئی کوئی زخمہ خم ہو گیا چلو ایڈمٹ کر دیتے ہیں پیسہ نہیں ہے پیسہ دے دیتے ہیں یہ تو بات معلوم ہوئی کہ ہم مظلوم کی مدد کیسے کرے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ ظالم کی مدد کیسے کرے مظلوم کی نصرت تو سمجھ میں آتی ہے مگر ظالم کی نصرت سمجھ میں نہیں آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ظالم کی نصرت یہ ہے کہ تاخوزہ فوقعیدہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اب ظاہر ہے کہ آتنگوہ سینیمٹر کے لئے قوت کا استعمال ہو پاور کا استعمال کیا جائے روک دیا جائے یہ تشدس سے دہشتگردی سے نمٹنے کا طریقہ اس حدیث پاک میں بتایا اچھا کونسا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ پھرے سے دہشتگردی پیدا ہی نہ ہو آئیو حدیث دیکھتے حدیث حدیث اس طرح رباہ بہ حقیف شعب الایمان حدیث ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے کہا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ اخلاق کریمانہ کیا ہوتے ہیں مقاری میں اخلاق کس کو کہتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں تو ہم کو اپنے اخلاق پیش کریں یہاں ٹھیر کر اس حدیث پر میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں بہت پیارا واقعہ لے کر جاؤ حضرت سید سلیمان ندوی اور روین نا ٹیگور یہ دونوں ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں روین نا ٹیگور گیتا انجلی پڑھی ہے آپ نے انجلی گیتا انجلی میں نے انگریزی میں پڑھی ہے اور اس کا جو اردو میں ترانسلیشن ہے نصر بھی پڑھی ہے اور منصور بھی پڑھا ہے منزوم بھی پڑھا ہے دونوں پڑھا ہے اور وریجنل کتاب بھی میں نے پڑھی گیتا انجلی جی تو یہ حضرت سید سلیمان ندوی اور روین نا ٹیگور دونوں ایک ٹرین سے جا رہے ہیں ایک اسٹیشن پر گاڑی روکی ایک آدمی جلدی جلدی آیا اسلام علیکم حضرت ایک سوال کرنا ہے کہا کہ پہلے پہلے اس سے پہلے خاصتہ دخیر القرون میں اسلام کے بہنے کی جو رفتار تھی وہ رفتار کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے تھپ پڑ گئی ہے اسلام کی اشعاد کا جو معاملہ تھا وہ تھپ پڑ گیا ہے پہلے جس رفتار سے اسلام بڑھ رہا تھا یہ اسلام کے بڑھنے اور اس کی اشعاد کا جو معاملہ ہے یہ تھپ کیسے پڑ گیا یہ تھپ کیسے پڑا سید سلیمان ندوی نے روینات ٹیگور کی طرف بشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جناب آپ اس سوال کا جواب مرحمت فرمائیں آپ اس سوال کا جواب دیں کہ اسلام کے بڑھنے کی رفتار جو پہلے تھی اب اس کا معاملہ بڑھنے کا جو تھپ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے روینات ٹیگور نے ایسا جملہ کہا جو دریا میں کوزے کے بند کرنے کے مرادیف ہے انہوں نے کہا کہ پہلے اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتب خانوں کا رخ نہیں کرنا پڑتا تھا اب اسلام کو جاننے کے لیے لوگوں کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے اور کتب خانوں کا رخ کرنا پڑھ رہا ہے بہت ہی دردنات تفسرہ ہے اور ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ایک غیر مسلم مفقر یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے ٹھپ پڑھنے اسلام کے بڑھنے اور اس کی رفتار کے رک جانے اور تھپ پڑھنے کا جو ریزن ہے جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے اب مسلمانوں کے اندر وہ عالی صفات ہے ہی نہیں اخلاق سے بلکل گئے گزرے بلکل کورے ہیں بلکل کورے ہیں ان کی زندگی کا ہر پہلو دیکھا جائے کہ اوٹ رہے اوٹ تیری کونسی کل سیدھی یہ معاملہ ہے ان کے اندر کوئی عالی صفت ہے ہی نہیں پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے بڑھنے کی رفتار بہت تیز تھی ہر آدمی تو کتب خانے میں نہیں جا سکتا ہر آدمی تو کتاب کی اسلام کی سٹیڈی نہیں کر سکتا کتب خانوں میں نہیں جا سکتا مسلمانوں کو دیکھ کر کے ان کے عالی صفات کو دیکھ کر کے لوگ اسلام لے آیا کرتے تھے اب کتب خانوں میں جا کر کے اسلام کو پڑھنا پڑھنا ہے ہم لوگوں نے غیر مسلموں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ لوگ کتب خانوں میں جا کر کے اسلام کو پڑھیں اب نہ جانے ایک اسلام کو پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے ذہن میں دوسری باتیں جو اسلام کے مخالف ہیں وہ گھسا دے رہا ہے اب اس طریقے سے پڑھنے والا کنفیوز ہو جا رہا ہے اسلام کے تعلق سے اس لیے کہ ماننے والوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طریقے کے لوگ ہیں بہت ہی پیارا جواب ہے آپ ذری سے لگے جانے کے لائق اللہ ادبر اب آئیے اس حدیث پاک کے اوپر آپ نے فرمایا اخلاقی کا ایمان نہ بتا دوں کہ جہاں تم رہ رہے ہو سلمن قطاق جو تمہیں کاتے اسے جڑو وآت من حرمک جو تمہیں محروم کہے اسے دو وآف وآمن ظلمک اگر کوئی تم پر ظلم کر رہا تو معاف کر دو یہ رہو درمیان میں لوگوں کے ان تین چیزوں کو اوپر عمل کر لو دہشت کر دی نہیں ہوگی سلمن قطاق وآت من حرمک وآف وآمن ظلمک یہ تین باتیں ہیں تینوں کو اوپر عمل کر لو دہشت کر دی ختم ہو جاتی ہے اس لیے تمام فرقی کے لوگوں کو تمام مذہب کے لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایسا برطا اگر کرے اور خاص طور سے مسلمان تو ان کے اوپر دہشت کر دی کا لیبل نہ لگے اسلام ان کی وجہ سے بدنام وغیرہ وغیرہ اب آئیے اس حدیث پاک کی طرف کہ بہت سارے دھوکہ دینے والے بہت زیادہ مکرو فریب دینے والے سال آئیں گے سچ کو جھوٹا جھوٹے کو سچ بنا کر دکھایا جائے گا جو امانتدار رہیں گے ان کو خائن ثابت کیا جائے گا جو خائن ہوں گے ان کو امین ثابت کیا جائے گا یہ معاملہ ہو جائے گا اللہ اکبر میڈیا کہی یہی تو کام ہے اب اس میں دو باتیں کہیں گے میڈیا کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر میڈیا ایسا کر رہی تو غلط ہے دونوں باتیں ہوگئی نا اور آخر میں یہ بتایا گیا یہ فرمایا گیا کہ معاملہ ایسا ہوگا لوگوں کے معاملے میں بات کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روہ بینا کی تاریف فرمائی روہ بینا کس کو بولتا ہے کہ لوگوں کے معاملے میں ایک رجلِ طافِ گفتگو کرے گا شیخ عرشد بشیر المدین الحمدللہ ہم لوگ جڑے رہتے ہیں بات چیز چلتی رہتی ہے علمی گفتگو مالے گاؤں سے یہاں سے بھی کمی پہنچتے ہیں ہم لوگ لگے رہتے ہیں علمدللہ حضرت سے میں نے پوچھا کہ شیخ اس سلسلے میں روہ بینا کے تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں شیخ نے بہت پیاری بات کہی صوالی الفاؤدان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شیخ عرشد بشیر المدین حفظ اللہ نے کہا کہ الروہ بینا کی جو تفسیر کی ہے شیخ صوالی الفاؤدان نے کہا کہ جو راسخ فیل علم نہیں ہے بیکار کسی مناب دے بھامٹا بھامٹا ہمارے عمل دے بھامٹا بھامٹا آدمی جی تو یہ بھامٹا آدمی راسخ فیل علم جو نہیں ہوگا وہ لوگوں کے معاملات میں بات کرے گا اب ظاہر ہے علم ہے ہی نہیں رسوخ فیل علم ہے ہی نہیں بات کرے گا تو گربر بات کرے گا معاملات سلج لے کے وجہ کتنی پیاری بات کہی گئی ہے ایسے ہی میڈیا کے اوپر بیٹے ہوئے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے اس طریقے سے روئے بیدہ پورے کے پورے بیٹے ہوئے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم کرے جی اور رجل تافیو فیامری لام میں نے دیکھا مناظر دیکھے ہیں مناظر دیکھے ہیں میں نے جی تو یہ میڈیا کے حوالے سے یہ بات کہی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کر دی ہے ہمارا سیاسی معاملہ اچھا ایک بات اور آپ دیکھیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کارنامہ ہے کہ مخلوق پرستی کے بجائے آپ نے خدا پرستی کا علم بلند فرمایا کہ عبادت ہونی چاہیے تو صرف اللہ کی لوگ توہمات میں فسے ہوئے تھے آج بھی کتنے لوگ ہیں بلی راستہ کاٹ جائے کیا ہوتا ہے وہ کوئے مامو وہ بولنا ہے مدیر کے اوپر تو اب کوئی مہمان آنے والا ہے فلاں صاحب میں کہتا ہوں بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو کچھ انہوں نہیں ہو جاتی خودتہ راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آرے بلی کو ادھر سے ادھر جانا ہے وہ ادھر سے ادھر ہی جائے گی اوپر سے دھوڑی جائے گی کود کر کے جائے گی ہوا میں اڑ کر کے دھوڑی جائے گی بلی کو جانا ہے اس طرف سے اس طرف جانا ہے اب بلی راستہ کاٹ یہ کھڑے اللہ اور یہ ساری بات ہے میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں ساری باتیں موجود ہیں آئیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں پہلے یہ بتا دیں کہ ایک بڑا تمام اصور کا مسلمانوں کے سامنے یہ رہا ہے کہ ان کے اندر یہ چار باتیں موجود رہی ہیں آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح استعداد والنایحة اذا لم تت قبل موت حضرت امام احمد رحمت رحمت اللہ حضرت ابو مالک شریح حضرت ابو مالک شریح فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ چار جاہلیت کی باتیں میری امت نہیں چھوڑے گی یہ جاہلی امور ہے پہلی چیز ہمارے باپ دادا ایسے تھے ویسے تھے ڈبل پیسے تھے ہم ہم ہیں تم تم ہو الفقر فالحساب ہم ہم ہیں تم تم میں میں ہوں تو تو ہے یہ ہے میں میں اور تو تو کا مفتو الفقر فالحساب ہم الفقر فالحساب ہم ہمارے باپ دادا اسے ارے تمہارے باپ دادا کیسے تو اپنے باپ دادا کی خوبیاں بیان کرنا خوبیاں بیان کرنا یہ جلہا ہے یہ انساری ہے یہ خان ہے اور بعض لوگوں نے تو کہا فرونیوں کی طرح کہ یہ راہ مسیس نے سوریہ ونشی ہے یہ راہ مسیس کا مطلب راہ نے جس کو چھولیا راہ نے جس کو مس سے پیدا ہو گیا راہ کے مس سے راہ مانی سورج تو راہ کے مس سے جو پیدا ہو گیا بینی ہوئی تر جو سوریہ ونشی کا ہے یعنی یہ عام انسانوں سے بلکل بلند ہیں اب آپ دیکھئے یہ سارے کے سارے امراض موجود نہیں تھے ہندوستان میں جن بادشاہوں نے حکومت کی ہے ان کو ذل الہی کہا جاتا تھا ہٹو بچو ذل الہی کی سواری آ رہی ہے ہم بادشاہ کے خاندان کہیں اور انسان کا مطلب دوسرے کے نصب کے اندر کیڑے نکالنا یہ فلا ہے یہ فلا خاندان کا یہ فلا یہ اس سے نیچا ہے یہ اس سے ہونچا ہے یہ ساری چیزیں بہن کرتے ہیں اچھا اور یہ وجہ آپ دیکھیں گے آپ پیاری خداگر دیکھیں گے ہم چلتے ہیں بنو امیہ کی طرف بنو امیہ کی پچاس سال حکومت ختم ہوئی کہ لوگوں نے ختم کیا علیویوں نے اور ابباسیوں نے مل کر کے ہم بڑے ہم علی کے خاندان کے ہم نبی کے خاندان کے ہم ہے ابباسی دونوں نے مل کر کے ایرانیوں کی مدد سے بنو امیہ کے تختوں کو تاراج کر کے پھیک دیا پچاس سال حکومت اس طرح نظر ہو گئی الفقر فلاح صاحب اتان فلاح صاحب کی وجہ اچھا یہ تاریخ کا ایک دردناک ورق ہے ایک کالا ورق ہے بلیک پیج ہے وہ جب پڑھنے جیسا نہیں ہے یہ تو پچاس سالہ حکومت بنو امیہ کی علیویوں اور ابباسیوں نے مل کر ختم کر دیا ایرانیوں کی مدد سے اب یہ برسر اقتدار آگئے کون ابباسی علیویوں نے کہا ہم علی کے خاندان کے ابباسی آگئے اب انہوں نے کیا کیا بغاوت کرنے کی کوشش کی ان کی بغاوت کو تشندت کے ذریعہ ختم کر دیا گیا پورے کو پورا علیوی تبا کر دیا گیا اس طرح ابباسیوں نے علیویوں کو کچل کر کر دیا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایرانیوں کی مدد سے جن ایرانیوں کی مدد سے یہ لوگ برسر اقتدار آئے تھے انہیں ایرانیوں نے ان کے ہیٹ سائٹ بجا دی اور ابباسی خلیفہ کو اتار پھیکا اور بغداد کو دیکھئے توسی اور القمی یہ دونوں کی خرافات کا نتیجہ ہے کہ بغداد کے اوپر شڑھائے تاتاری اور انہوں نے ایک کروڑ چھے لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا اللہ حب ایک کروڑ چھے لاکھ مسلمان تعداد دیکھئے اب ایک کروڑ چھے لاکھ مسلمان تہتے کیے گئے اور آگے چلیے اسپین کے اندر آٹھ سو سال حکومت رہی ہے جانتے ہیں اس کے سوکوت کی وجہ یہ بربر اور عرب یہ بربر چاہتے تھے ہم نے حصہ لیا باقادہ لڑے ہیں ہم تو ہم کو وہی حق دینا چاہیے جو عربوں کا حق ہونا چاہیے عربوں نے کہا تم جنگلی بربر جنگلی کہیں کا ہم ہم ہیں تھم تھم ہو نتیجہ کیا ہوا اسپین سے آٹھ سالہ شامدار حکومت ختم ہو گئی ایسی طریقے سے آگے بڑھئے خلافت عثمانیہ کے سوکوت کے پیچھے کون ہے خلافت عثمانیہ کے سوکوت کے پیچھے عرب اور ترک یہ دونوں ہیں اور یہ الفخر فیلعصاب اور عطان فیلعصاب کا نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ریاست کے معاملے میں سیاست کے معاملے میں ہمارا رویہ کس طریقے سے ہونا چاہیے جب پوری تاریخ تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ علی سلسخو بن نجم گرتا ہوا تارہ ٹوٹتا تارہ فالنگ اسٹار ارے گرتا ہوا تارہ کچھ مانگ لو پورا ہو جاتا یہ پورا چینل چلنا ہے یہ اقرب ادھر گیا تو وہ ادھر گیا تو سرطان ادھر گیا تو کینسر کس کو ہو گیا معلوم نہیں سبحان اللہ یہ علی سلسخو بن نجم سب آگئے جتنے بھی تواہمات تو کون ہے ذات جس نے مقلوق پرستی کے خلاف خدا پرستی کا علم بلند کیا کون ہے وہ جس نے اعتقا دیا کہ باب نے تواہمات کو ختم کر کے تلاش حق اور حقیقت کی طرف آمادہ کیا کہ حقیقت لاؤ یہ ساری ساری تواہمات میں سے ہیں تواہمات ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا اور وہ واقعہ ہو دے بھی ہے تو آپ کو معلوم وہ نیاہ رو رہے رو رہے قوم پوری کی پوری رو رہی یہ ارسال اور رونے والوں کے بارے میں کہا کہ وہ نایہا کہا گیا یہ نوحہ مرد نہیں کرتے عورتیں کرتی بہت چارہ نکتہ لے کر کے جاؤ سائد کہیں نہیں ملے آپ کو جے 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 نوحہ کا تعلق عورتوں سے ہوتا ہے مردوں سے نہیں ہوتا ہے وَنَّا يَحَتُو وَنَّا يَحَنَا ہے نایہون کہیں نہیں ہے جے یہ بہن کرنا یہ سب جو ہے یہ عورتوں کے طریقہ ہے وَنَّا يَحَتُو اِذَا عَلَمْتَو قَبْلَ مَوْتِحَا اگر کوئی اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کر کے رونے والی مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے قیامت کی دن کھڑا کیا جائے گا اس کو کیا پہنا دیا جائے گا اس کو تارکول کا پجاما اور پورتہ پہنا دیا جائے گا اور خجلی کی زرہ پہنا دی جائے گی دیکھ خجال ایک تو زرہ ہے دوسرا خجائے گا کیسے وہ خجائے گی کیسے خجائے گی کیسے وہ زرہ تو پہنے ہوئے وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَتِرَانِو وَدِرُو مِّنْ ذَرْ جرب جرب میں خجلی اللہ اکبر تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے جو ابو مالک آش حدیث ہے بہت ساری روایتیں اور بھی ہیں پچاسوں روایتیں جی کہتا تھا بولتے چلے جاؤ اور ہر شعبے کے اندر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنے میں بس ازی برباد ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک امرور اچھی سمجھتا فرمائے وَآخر دعوانا الحمدللہ